پاکستان کے امسائی و ممالک پاکستان کا مستقبل نئی دنیا کارگل کے شہید اور ایک قوم دیکھیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں کسی گھر کے اندر کسی فلیٹ کے اندر آپ کے جو نیبرز ہوتے ہیں جو آپ کے امسائی ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کو چیز نہیں کر سکتے جو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اور جو اچھی قوم جو ہوتی ہے اگر آپ ایک عام انسان کے طور پر دیکھیں ایک قوم کے طور پر بھی دیکھیں تو آپ کی مشاہ یہی کوشش ہونے چاہیے اور ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے اچھی قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے مسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے لگتی ہے کیونکہ اگر آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں تو ہر دوار جب دوارہ وغیرہ کھولتے ہیں آپ کی ٹینشن وغیرہ ہو تو آپ عجیب قسم کی الجن کا شکار ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں بے سکونی آجاتی ہے رات کی نیندیں حرام ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی دوار سے دوار ملتی ہوتی ہے اور اور بھی کئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اچھے تعلقات ہوں تو کبھی آپ کی مشکل میں پڑھ جائیں کوئی مسئلہ بھی انسان سا ہو سکتا دعا پھر قریب تھی نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی معاملات ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی خوشی غیرہ منانی ہو اور آپ کے آپ پس میں شیر غیرہ کرنی ہو تو اس کے اندر بھی آپ کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں جسی مذہب کے اندر بھی ایک اہم انسان کی خلاقیات کے اندر بھی آپ کے مسائل جو ہوتے ہیں اہم کرداردار کرتے ہوتے ہیں اسی سناری میں دیکھا جائے کسی ملک کے اندر اکثر آپ دیکھا ہوگا یورپ کے اندر امریکہ وغیرہ کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی کوشی کوشی یہی لیے کہ اپنے ہم سائل سا اچھے تعلقات ان کے قائم ہو اگر آپ یورپ کی اس لیے بھی ٹھا کر دیکھیں تو ان کی آپس میں کافی جنگیں ہوئی ہیں اگر زیادہ دور نہ بھی جانے تو دوسری جنگیں جو ہے تھی اس کے لئے جرمنی میں نے اپنے سائے ہم سائے ہم سائے ہم والاک جو ہے تھی جو میں فرانس تھا اور بھی کئی م لیکن ایڈ ڈا اینڈ وہ اس نتیجے پہنچے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اپنی عوام کے لیے خوشحاری لے کیا یعنی یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہم سائے ہم والے کے ساتھ پیس فل تعلقات بنانے پڑیں گی اس لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جورپ وغیرہ میں پیس ہو گیا ہوا ہے اور آپ اس لیے فوج بگر ہے کہ حاضر بھی نہیں ہے باقی دنیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جن ملکوں کے اپنے ہم سائے کہا جائے تو یہ افسوس کا مقام ہی ہے میری خوشی مجھے یہ کہ آپ کے سامنے ہر معاملات کو سچے تحقیص و سادگی سے بیان کر دیے جائے تو کہ وہ زیادہ جو ایک عام انسان کو اچھی طرح سمجھا سکے جب کا ہم نے حوش سمال ہے اپنے والدین سے بھی ان کے والدین سے یہ سنا ہے کہ انڈیا کا ہمارا دشمن ہے کیونہ دیکھا جائے تو ہمارے چار ہمسائے ہیں جن جو بہت بہت اہم ہیں ان کا پوری دنیا میں بھی اہم کردار ہے نہ صرف ہمسائے کا طور پر انڈیا کو دیکھا جائے انڈیا اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی ایک اکامی بن چکا ہوا ہے دنیا میں ایک انڈیا ایک خاص مقام حاصل کر چکا ہوا ہے اس کو اس کے بعد افغانستان دیکھیں ابا ریسینلی افغانستان کے اندر جو امریکنز وغیرہ کی جنگ بگا ہے اس کے بعد افغانستان کا بھی ایک خاص نام ہے اس کے بعد ایران دیکھا جائے ایران کے بھی اپنے معاملات ہیں اور چانہ دیکھا جائے چانہ اس وقت دنیا کے لیے نمبر ون جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ایک آن آشان بنی ہوئی ہےcules اپن اس لیے کہ ہمارے عید کے جتنے بھی ہم سائم والک ہیں ان کا دنیا میں ایک اہم کردار ہے یعنی ایسے ہم سائم والک نہیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی جانتی ہیں ان کے نہ ہو لیکن ہم اس کا صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے مختصر بیان کروں گا جو آج اب ریسنلی انڈیا کا جو دیفنس منسٹر ہے اس کا بھی بیان آیا ہے کہ پاکستان کی طرح سے جو دہشت گردی ویرہ ہوتی ہے ہم اس کا موت اور جواب دیں گے پاکستان کے اندر گس کے ماریں گے اب یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے چیف آف دی آرمین سٹاف اور آم گلی میں لیکن جو بندہ بھی ہوگا ہے تو اکثر ہمارا سارا گسہ ہماری سائی نفرت جو ہوتی ہے اور مذہبی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی ہار لحاظ سے فوجی لحاظ سے ہم انڈیا کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا جو چیف آف دی آرمین سٹاف کوئی نیا آئے کو فوجی آئے ان کی سارے کا سارا زور جو ہوتا ہے دان کھٹے کرنے کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ انڈیا کے بارے میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوم کو انہیں دھانا ہوتی ہے کہ ایک پکچر دھانی ہوتی ہے اس وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم اگر اس کو حقیقت کے طور پر دکھا جائے تو آج تک ہم جو کشمیر کا جو ہم چپکے ہم نے ہور سنوالا ہے کشمیر کا سن سن کے ہم کشمیر کی ایک انچ زمین نہ ازاد کرا سکے ہیں ان لوگوں کو خوشخاری دے سکے ہیں اس کی بجائے اپنا ملک کو تباہ کیا ہے اپنے اندر نفرتیں پیدا کی ہیں اور دنیا کے ادر بھی ہم نے ہمارا جو حال ہوئے ہوئے اس کو اگر انڈیا کا تھوڑی دیلے کے لیے اگر سارے پر دکھا جاتا باقی ہم سائنسوں نے کیا مطلب ہم نے ان کے ساتھ کیسے تعلقات بنائے ہیں اور ہم کس وقام پر کھڑے ہیں اس میں زیادہ کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے سادہ ایسی بات ہے افغانی صاحب کو چک کر لیں اب جب یہاں پہ تالبان کی حکومت آئی اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہمارے صاحب کا جو کہتے ہیں آئی ایس ای کے چیف تھے فیض حمیز صاحب اسی طرح کابل کے ائرپورٹ پہ گئے چائے کی پیالی پی کر ان کا صاحب کچھ انڈر کنٹرول ہے اس لوگ کے چیف آف دی آرمی صاحب کا یہی بیان ہے تھا یعنی مسئلہ یہ ہو چکا باقی ہمارے جو اوپر جو طاقت اور حضرات ہیں انہیں پوری قوم کو آپ کر سکتے ہیں ایک جھوٹ کے اندر لگا دیا ہو اور ایک عجیب قسم کی ہوتا ہے کہ ایک دارکنیس جو ہوتی ہے ایک سیاہ رات کے اندر جو ہوتی ہیں جو کبھی ختم ہو جائے گا نام نہیں لیتی اس پر انٹے کیل دیا ہے ان کی اپنی زندگی ہے بلکل ڈیفرٹ ہیں آج تار سچ بولنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ان کا مذہبی جنونی اور مذہبی نشائی قسم کی نہیں باتوں مقصد کرتا ہوتا ہوں اس میں ڈال دیئے گیا دہلے خود تو وہ ریٹائر ہو گئے اب ہمارے چیف آب دی آوین سٹار کو چک کر سکتے ہیں ان کی اپنی جو دولت کا معاملہ آتا ہے جو ان کی کرپشن کے معاملہ آتا ہے آپ کے سامنے مجھ زیادہ اس کے بارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ تالبان وغیرہ بے آئے تھے جب وہاں پہ گئے ہیں بائی صاحب کا چیف اور جو چیف تھے آئی ایس آئی کے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہندر کنٹرول ہے یہ بڑی کھتے ہیں یہ اسلام کی فتح ہوئی ہے گولامی کی زجیریں ٹوٹیں ہیں اس وقت جو پرائم میسٹر سمران ہان ان کا بہت بڑا بیان آئے تھا اور اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹی تھی ان کی طرف سے یہی بیان تھا جو کہتے ہیں حواجہ آصف صاحب تھے جو اب اس وقت زیرے دفعہ پاکستان کے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ گولامی کی زجیریں ٹوٹ گئیں کیونکہ ہر بندہ مذہب مذہب کھیلنے کوشش کرنا جس لئے آصف دنیا میں ہمارا اس مقام ہو چکا ہوا ہے اب اس کے اس کا نتیجہ کا نکلہ جو بینار ڈیفرنٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو زمینی کائک ڈیفرنٹ ہے آج وہی طالبہ نے ہی کرماتا ہے جو پاکستان پر الزام لگا رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی والے جو طریقے طالبہ پاکستان والے ہیں ان کے ساتھ آپ خود بزاقرت کریں ہم نے اور ہماری زمین استعمال ہوئی تھا ہم پاکستان کے حملہ کریں گے کئی حملے بھی کی ہیں جس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے کیونکہ یہ ہوتا ہے پیجابی کی کہا ہوا تھا کہ چورہ انہوں پہ گے موت آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اکاملہ متحدہ میں جا کے یعنی یون کے در جا کے شکریت لگا رہے ہیں کہ افغانستان کے شکر ہوتا ہے وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر رہی حالانکہ ان کے بنانے والے خود ہیں یعنی افغانستان کو جس کے بارے میں ہم نے بڑے بیان دیئے تھے جس کے بارے میں ہم نے جو اتنی بڑے جنگ بھی لڑی رشیہ کا چکر کے اندر جس کے اسلاف گرہ سب کچھ آیا ہم نے افغانی کتنے ریفیجی آئے ہم نے افغانستان کو اپنا پانچہ صبح بنایا ہوا تھا اور آج وہ ہوئی افغانستان جو ہے اس کے بارے میں جا کے ہم یونٹی نیشن میں شکراتیں کر رہے ہیں وہ افغانی جو ہمارے سے نفرت کرتے ہیں انہی افغانیوں کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں یعنی یہ ہمارا اور دوسری بات اگر انڈیا کے بات کیجئے انڈیا کا مذہب بھی ایک نہیں نا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں پاکستان اسلام کے نام بھی بنا اب دیکھا جائے افغانستان کا مذہب تو ہمارے ساتھ ایک ہی ہے نا ہماری باقی ساری باتیں چھوڑی دی جائیں اگر مذہبی معلومات مذہبی تعلیمات کے مطابق مذہبی رہوجانات اور مذہب کے بارے میں دیکھا جائے تو ہمارا مذہب تو یہ کی ہے نا پھر ایسے معاملات کیوں ہیں اس میں بھی ایک ازاد چھپا ہوا ہے ایک بڑا سادہ راضی ہے کہ کوئی بھی جو ہوتا ہے نا طاقت کا اور بزنسمنٹ جو کاروبار ہوتا ہے اس کو کوئی مذہب نہیں ہوتا تو اسی آپ طریقہ اٹھا کر چیک کر سکتے ہیں تیسی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچ گئے ہوئے کہ ہم اور ہماری قوم کو پوری قوم کو ہم نے ایک ایسی قوم تیار کر دی ہوئی یا آج کی نہیں ہم ہمارے سے والدین ان کے والدین جو تھے پوری جنریشن کے جنریشن ہم نے جو ہے جوٹ کے اوپر دخہ دہی کے اوپر بنا دی گئی ہے پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی جوٹ اتنا زیادہ بیان کر دی جاتا ہے جب لوگوں کی زندگییں جوٹ پہ بیلد ہو جاتی ہیں پھر ان کے جانے جا آپ ساچے لے کی آنے کوشش کرتے ہیں پھر اس کے اوپر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ساعت زندگی کی جو امارت ہوتی ہے وہ جوٹ پہ بیلد ہوگی ہوتی ہے اس لئے ہمارا اس کا انہیں کیا کیا ہماری جو اسٹبلشمنٹ ہے ہماری جو آرمی ہے اگر وہ اپنے پہ انہیں نے اپنے لئے جو ملت پہ کنٹرول حساس لکھی ہے وہ ان کے پر تنقید کرتا ہے تو اس کے پر فتوے لگتے ہیں سیدھے سیدھے کہ یہ گدار ہے اور انہیں اس کے لئے جو اپنے لئے جو زمینی ہے زمین کے لئے لوگوں کنٹرول کرنے کے لئے جو انہیں نے چیز تیار کی ہے وہ مذہبی انتحاب سندھی ہے یا مولوی تیار وغیرہ جو تیار کی ہیں جو روز روز عجیب قسم خوش شربہ سٹوڈیاں جھوٹیاں سٹوڈیاں بیان کار رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ذریعے ان کے مذہب کے نام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں تاکہ اگر یہاں ہے باجت وہاں سے پکڑا جائے یعنی پوری قوم کو اس قسم کے چکر میں ڈال دیا گیا آگے آپ چیک کرتے ہیں ایران اب ایران کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ایران نے ابھی ویزا فری پلیسی کا اعلان کیا تھا کافی ملکوں کے لئے تیس پہتیس پہنتیس ملکوں کے لئے اگر میں گلت نہیں کہہ رہا اس کے لئے میری اڈیادہ ٹک ٹاپ پہ ویڈیو موجود ہے اور یوٹیو پہ موجود ہے اس پہ پاکستان شامل نہیں ہے انڈیا شامل ہے اب جس کو ہم انڈیا کو دشمن کہتے ہیں اور ایران کو کہتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی ہیں یہ سب سے بڑی آپ کے سامنے حقیقت ہے انہیں پاکستان کو آپس میں ویزا فری کے اندر شامل کرنا گوارے نہیں کیا اور ایران نے پاکستان حملہ بھی کیا تھا پاکستان جواب دینے کوشش بھی کی اور آج ہم اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملہ ٹھیک نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو ایک دوسرے بھی اعتبار نہیں ہے مذہب کے نام کے اوپر جو مذہب بائی بائی کا چکر جو ہوتا ہے یہ صرف صرف گمک ہے یہ صرف سب ہوای باتیں ہیں اس کے اندر حقیقت بالکل نہیں ہے اور اسی جب تک ہم حقیقت کو نہیں جانیں گے ہم آگر نہیں بڑھ سکتے اگر آپ کے تھوڑا سی بھی اقل اور شعور ہے اگر آپ سچ پر یقین کرنے والے بندے ہیں تو آپ کو اس پر میری باتوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ میری مشاہ کوشش ہے یہ کہ باتوں کو سادگی کے ساتھ بیان کر دی جائے آگر چائنہ چکا لیں اب چائنہ جو ہے اگر مذہبی لحظ دیکھا جائے تو چائنہ جو کا تو مذہب بھی کوئی نہیں ہے وہ نہ کل لوگوں کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کا مانتے ہیں ان کا مذہب صرف طاقت اور بزنس ہے وہ بزنس کے لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہر ایک سے ڈیل کر سکتے ہیں دیکھ لیں انہیں تالبان سابقی ڈیل کر لیا اب تالبان ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں چائنہ کی پہلی ہی کوئی متہ جنہوں نے تالبان کو اگر سیفٹ بھی کر لیے ان کے کوئی متہ کیونکہ ان کے لیے بزنس نمبر وان ہے ان کو کوئی پروان نہیں ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن چائنہ کے بارے میں آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا جو کہتے ہیں ان کے انجینئرز گارہ کو اب دخشت گردی کے معاملاتیں مرا گیا کہتے ہیں معاملات پیش آئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم پاکستان کے اندر آکے پاکستانی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہم خود آکے اس کے اوپر کار بھی کریں گے یعنی ہمارا یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے اب سوچنے کا علمیہ یہ ہے کہ انڈیا سے لے کر افغانستان ایران اور اوپر کہتے ہیں چائنہ اور باقی دنیا تو آپ چھوڑی دیں جب میڈلیس کے معالک ہیں وہ اس میں ہماری کوئی عزت نہیں رہ گیا یہ باقی دنیا بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس میں یہاں پہنچے کیسے ہیں پہنچے ہم اس طرح وہ پہنچے اس لیے کہ جب بھی کسی بھی کوئی بھی مجموعہ جو ہوتا ہے کہ جو کوئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نشنما جو ہوتی ہے صرف جوٹ پہ کی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جس میں نے پہلے بات کی تھی قوم کیا ہوتی ہے اب قوم سے پہلے بتا دوں کہ جب آپ جوٹ پہ بولیں گے قوم کو اس چکر میں لگائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ایک نہ ایک دن جب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ جوٹ پہ کوئی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جب سچ کے ایک چھوٹا سچ کا چھوٹا کنکر بھی جو ہوتا ہے وہ شیشے کی عبارت کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہ ہمارے سامنے آگے ہوئے جس میں کئی واقعہ پیش آئے ہیں ہم بڑے بڑی باتیں کر رہی ہوتے ہیں آج تک ہم اے پی ایس جو جو آر ای پبلی سکول تھا اس کی بچوں کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکے آپ اس کی وہ بڑے بڑے ہم نے قومی گیت بھی لے کے آئے کہ دشمن کے بچوں کو پرانا ہے بڑا دشمن بڑا پھر بڑا پھرتا ہے جس طرح گانہ آپ کا پتہ ہی کئی آئے تھے کہ کبھی گانوں سے بھی کبھی آپ کبھی کبھی انصاف ملا ہے کبھی آپ کو جنگ میں جگہ فتح ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کارگل کا جیسے میں نے کارگل کے بارے ہم بات کی کہ جب کارگل کا واقعہ پیش بھی آیا تھا جب انڈیا بجا کے انہوں چرائی گڑا کرنے کوشش کی کتنے ہمارے عام فوجی بچارے پیارے ہمارے عام انسانوں کی طرح آپ کی میزران کے لوگوں شہید ہوئے ان کی لاشیں بھی آج تا واپس نہیں آسکیں ان کے والدین آج بھی اس کے لیے روتے پھر رہے ہیں آپ جا کے آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں ان کے پرویز مشرف میں وعدے کی ہے باقی آرمی کے لوگوں نے وعدے کی ہے لیکن آج تک ہم ان کو لاشوں کو لے کے واپس لے کے آنے کے کہاں بھی اب نہیں ہو سکے تاکہ ان کے والدین کم از کم ان کو ان کو ان شہیدوں کے قبر بجا کے ان کو خلاجی تقسین پیش کر سکیں فاتح وغیرہ پڑ سکیں ہمارا تو یہ حال ہے اور ہمارے اس وقت جو فوجی وغیرہ جو حضرات ہیں پرویز مشرف تب چلا گیا اپنی اولاد کے لیے سب کچھ چھوٹ 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 چھوٹے پیسے بنا کے باقی فوجی حضرات بھی چک کر لیں کس نے پیزے کی دکان کھوڑ لی ہے کوئی کوئی ہمارا جا کے فوجی حضرات جو ہے وہ سوڑی میں جا کے جابیں کر رہا ہے رحیل شریف باجوہ کو چک کر مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ جب اس قسم کے جھوٹ کے پوری قوم تیار کی جاتی ہے اس کے ساتھ مذہب کا ترقہ لگا دیئے گیا مذہب جو ہے مذہبی جنہیں تخاب سندیہ وہ اس حال تک آگی ہوئی ہے کہ اب بلکل ہر بندے سے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہوئی ہے چھوٹے بچوں سے زیادتی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ہم کسی دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہیں کوئی تیار کرتا ہے اس کا ہم سیکلور کا نام دے کے سمجھتے ہیں سیکلور ہونا جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا غیر مسلم ہونا ہی ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ جب آپ کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے آپ کو سجدہ بتایا نہیں کہ سیکلور کا مطلب وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ایک احترام کرنا ہر مذہب کی ازادی ہے جن ملکوں میں باہر کے یورپ وغیرہ امریکہ وغیرہ میں ہمارے سارے بینٹ بائیر ڈنکیاں لگا کر پیسے جان و مال قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں کیا وہ مذہبی ملک ہے وہ سیکلور کنٹری ہے نا پھر ہمیں اپنے ملک کے اندر اس قسمی جہادت کا ہم نے ایسی کر دی گئے کہ ہم سیکلوریزم کو ایک اور لیبرلزم کو ایک گالی سمجھتے ہیں اور اور اکثر جب کسی بچے کے ساتھ واقعہ دی پیش آ رہے ہوتے ہیں جنائم گرہ پیش آ رہے ہوتے ہیں اس میں جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں کہتا ہے اسلام پر حملہ ہو گیا ان کو جا کہ جو جن کے ساتھ ظلم گرہ رہا ہے ان کو اوپر جا کے اللہ کے طرف سے سزا ملے گی حالانکہ ان کے اپنے ساتھ واقعہ پیش آ رہے دے کوئی برداشت نہیں کریں گے میں آگے پوچھوں گا اگر آپ کی کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو آپ کے ساتھ کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو یا کوئی آپ کے معاملات پیش آئے ہیں جس میں آپ کے گھر میں کوئی قتل ہوگا رہا ہو کوئی کر جائے اور آپ کو آکے جو جو آتھارٹیز ہیں پولیس والے کوئی مولوی آ کر دینی بندہ آ کر اب وہ یہ کہہ رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اگر آپ کو انصاف نہیں مل سکا تو آپ کو اللہ کے طرح سے انصاف ملے گا اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی باتیں پکڑے گا کیا آپ اس کو چیز کو یقین کریں گے دیکھیں یہ یہ جو مزید معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کا پرسنل میٹر ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے سے یہ مذہب کے معاملات کہیں نہ کبھی کوئی جنگ جیس سکتے ہیں نہ کبھی ایسا انصاف مل سکتا ہوتا ہے اگر آج آپ کہتے ہیں کوئی ہر چیز کے کیونکہ اللہ جو ہوتا ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رب العالمین سب کا رب ہے وہ چاہے ہندو ہو وہ مسیحی ہو وہ سکھ ہو بودست ہو جویش ہو کوئی بندہ بھی وہ سب کا رب ہے اگر ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا جب تک ہم اس چھوٹی سے کیقل کو نہیں نہ جانیں گے ہم آگر نہیں پڑھ سکتے آپ چک کر سکتے ہیں معاملات آپ کے سامنے دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ بھی جانے کوشش نہیں کرنی کیا ہم ایک قوم ہیں تو میں آپ کے سامنے قوم کی جو سیمپل ڈیفینیشن وہی ہوتی ہے جو زبان کے اوپر کلچر کے اوپر ہسٹری کے اوپر جو کٹھی ہسٹری ہوتی ہے کٹھی ایک زبان ہوتی اس پر کھڑی ہوتی ہے ہمارے الیادہ کسی ملک کے زیادہ زیادہ زبانی ہونے کے مسئلہ نہیں پیش آتا لیکن آپ ایک ہسٹری تو آپ کی ایک چپتے فخر کر سکے نا آپ کہیں چلے جائیں پاکستان میں سندھ میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں کے پی کے میں چلے جائیں پجاب میں چلے جائیں وہ ہر بندہ آپ کو آپ ساتھ سے پہلے جو کسی بندے عام بسے سے بات کریں اسی کوشش یہی ہوگی تو اپنے کو پاکستانی یا مسلمان مسلمان تو کہہ رہا ہوگا پاکستانی کہنے سے کتر آ رہا ہوگا اپنے ابا اجداد کے کسی کہا نہیں جو ہوگی نا وہ عرب سے یا مغلوں سے یا ملکوں سے ملانے کوشش کر رہا ہوگا اپنی ہسٹری کے بارے میں جو اپنے جو لوگوں کی ہسٹری ہمیں بتائی بھی اس طرح ہنگی ہے جیساں یہاں سارے چورچکے پیدا ہوئے ہیں کوشش کالر پیدا ہوا ہے نہ کوششکر ہے کیونکہ ان کو ہندووں کا نام دے کر بسے فارق کر دیا گیا ہے اگر آپ کی اطلاع کے لئے اعلامہ کبال کے جو ابا اجداد دیا تھے وہ ہندو یہ تھے ہندو برحمن ہے تھے اس سے چنکیا براہ زبردست گزر ہو اور بھی کئی گزرے ہیں لیکن کوئی بھی اپنی ہسٹری کو اون کرنے کے تیار نہیں اپنی ہسٹری کے بارے میں نفر دیا اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے وہ کم تر سمجھتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ تر زیادہ تر اپنے مسلمان کہہ کے عربوں کو ساملانے کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی عرب ہیں نہ جو ہمیں نیشنالٹی دیتے ہیں نہ اپنے ملک میں کوئی عزت دیتے ہیں اگر مسلمان بین بائی ہیں میں پوچھوں گا کیا آپ کسی عرب کی بیٹی بین بیٹی کا شادی کر سکتے ہیں رشتہ دے کے آپ خود ہی جواب دے دیں اور یہ وہی یورپنگ کنٹری ہیں جہاں با جا کے بین بیٹی شادی گرہ بھی کرتے ہیں نیشنالٹی بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ لیکن مسئلہ کہہ کہ جب آپ کے آنکھوں کے آگے جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے جوٹ کی پٹی ڈال دی جاتی ہے نا پھر میرے جیسے انسان جو ہیں جو مردی آگوستان نے کہتا ہے آپ نے اس کے پر فتوے لگانے ہوتے ہیں تو میرے آگوستان نے کہنے کی کوشش یہ تھی کہ ہم ایک قوم بھی نہیں بن سکے کوئی قوم تب بندے ہیں جب ہم مذہب کوئی پہلو بنا دی جائے کہ اگر یہ آرگومنٹ پیش کرے کہ باقی چھوڑ دو ہم ایک مذہب کے نام پر پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا ہم مذہب آپ چاہتے ہیں گلی با لی میں کیا ہو رہا اتنے زیادہ مسئلے کہیں کوئی شیعہ جو ہے سنی کو کافر کہہ رہا ہے جو دیوبندی ہے وہ دوسرے اہل سنت والوں کو جو جو سنی ورہے ہیں ان کو مدری والے جو بھی ہیں ان کو کہہ رہا ہے وہ دوسرا وہاہبیوں کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ کسی کو ہر دوسرا بندہ تیسرے بندے کے اوپر تیسرے والا پیلے والے کے اوپر ملکوں نے ہمیں سوچل میڈیا کا سب کچھ کیا ہے ہم نے ہمیں آج یہ یوٹیوب گرہ سوچل میڈیا کا جتنے کی پلیٹ فارم ہمارے سامنے دیں پیش کی ہیں جس کے وجہ سے آج ہم ازار ازادی کی ہمیں ازادی ہے جو میں آپ کا سامنے کہا رہا ہوں اسی کو انہی لوگوں کو ہم کافر کہا رہے ہیں اسلام کو دشمن کہا رہے ہیں یعنی جن نے ہمیں یہ ازادی دی ہے جس کے وجہ سے میں بات کروں سارے مولوی حضرات چینل کھو کے بیٹھے ہیں سارے سافی بیٹھے ہیں پیسے کمارے ہیں انہی کو ہم کافر کر رہے ہیں اسلام کو دشمن کہا رہے ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے اور اسی وجہ سے آج آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کس مقام پر کھڑی ہے ہمارے پاسٹر کی ویلیو کیا ہے اور مذہبی ریاض سے ہم نے آپ کو کہاں پرچا دی ہوئے یعنی آپ چھوٹے بچوں سے جو واقعہ پیش آ رہے ہیں جو سیکشل جو ہے جو ان کے ان کے حلاف جو جرائم پیش آ رہے ہیں چھوٹے زیادتی کے واقعے پیش آ رہے ہیں اور جو ظلم کے واقعے پیش آ رہے ہیں آپ کے سامنے سے کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے کہنے کہ ضرورت نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں میں آپ کو سارے بیان کرنے کی کوشش یہ تھی کہ ہم صرف بیانات دے کر ہم انڈیا کے دانت کھٹے کر دیں گے اس سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب یہ تھوڑی سی میں نے پکچر کھینچنے کوشش کی ہے کہ اب اس کا حال کی ہے اس کا حال میں بڑے تفصیل سے ٹین فوائنڈ ایجنڈے کے اندر میں اپنی ٹک ٹوک یا یوٹیوب کی ویڈیویں پیان کر چکا ہوں ہیں جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح ہم نے ہر چیز کو ہم نے خراب کر دیا ہوئے ہر نظام کو ہم نے خراب کر دیا ہوئے اس طرح ہم نے جمہوریت جو ہم نے ملک ہے وہ جمہوریت کی سب سے بڑا مزاق ہے اس کے بہتری ہی آئے گی نئی جنریشن آئے گی لیکن نئی جنریشن چاک کال نئی جنریشن جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بادخلاقی کے اندر ان کے معلومات ہوں گے باوجود بھی وہ سچ کو جاننا نہیں چاہتے آپ ٹک ٹاک کو چیک کر سکتے ہیں کس طرح کی ویڈیو ویڈا مجود ہیں یعنی جوٹ پر جکین کرنا چاہتے ہیں اور یہی سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ہسٹری کی طریقی اگر لکھی جائے گی یہ لکھی جائے گی کہ اتنی معلومات ہوں گے باوجود بھی پاکستانی کیسی قوم بن چکی ہے اگر پاکستان قائم رہا میری دو آدھا جو ہے قائم رہے لیکن جس طرح آپ خلا آتا ہے بہت مشکل لگتا ہے کچھ تھی سے اس پر لکھا گیا پروجر لکھا گیا کہ ایسی قوم بھی آئی تھی جن کے بہت ساری انفارمیشن موجود تھی بلیکن وائٹ ایوری تھی موجود تھا لیکن پھر وہ سچ کو ماننے کو تیار نہیں تھے یہ یہی حضرت بھی وجہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں پچھلے جو آتے رہے ہیں ابھی جو وزیراعظم ہمارے صاحب ہیں شباشریش صاحب جو ہیں وہ اپنا وزیراعظم جو داخلہ ہے وہ بھی خود نہیں لگا سکتا اور ہمارا جو وزیراعظم دفاع ہے جو حواجہ عاصف ہے وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں نے پارلیبر نے بلانا چاہتا ہوں آئی ایس آئی کے چیف کو چیف آف دی آرمی سٹاپ جو سابقا ہے کاما جوید باجوا کو کہ ہمارے افغانستانی جو خلاعات خراب ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو نے بڑی شورٹیج دی تھی آج ہم نے کام پر کہتے ہیں پہنچے ہیں تو کہتا ہم نے دمکیاں آ رہی ہیں یہ آج کی بات نہیں یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے اور آگے مستقبل میں ایسے ہونے کے چانسز ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی مورل مورل جو ہوتی ہے اس کے اندر بینکرپسی ہوتی ہے یہ مورلی طور پر سٹرونگ نہیں ہوتا یعنی اخلاقی طور پر اخلاقیات کے طور پر آپ مضبوط نہیں ہوتے آپ کے اپنے کردار میں اور آپ کے کول کے جب بات کرتے ہیں دل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے بھی دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہو گیرہ بندوں کے ٹیم وہ سارے بندے اپنے کھلا رہی جا رہے ہوں تو باقی جو سٹیڈیو میں جو سیکیورٹی والی ہوں گے جن کو آپ فوج کہا سکتے ہیں اور باقی جو تماشا ہی ہوتے ہیں جو عوام ہوتی ہے فرق ہون کو ایسے برگلائیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا اس سارے کا حال یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی قوم کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے اور جو میں نے میں جہاں بھائی آپ کا ٹائم زائے نہیں کروں گا کہ اس کا پروپر حال ہے کہ آپ جا کے میری واقعی یوٹیو پر ویڈیو چک کر سکتے ہیں جس میں نے ٹین پوائنٹ انیشل بتائیں ہیں کہ کون سب ایسے دس پوائنٹ ہے جس کی اوپر ہم اپنی قوم کو سری رستے پر ڈال سکتے ہیں اور کئی جرائم کو ہم پر اچھے تک سے کٹرول کر سکتے ہیں اور ہم بتانے کوشش کی ہوئی ہے دیکھیں میں آپ عام انسان کے طور پر آپ کے سامنے اس کو ایک ایک آپ کیسے جس طرح نہیں ہے دکٹر ہوتا دکٹر بجاتے ہیں بماری کی تشیز کرتا بتاتا ہے آپ کو تو میں ایسے سوشل دکٹر کے طور پر آپ کے سامنے بماری کی تشیز کر سکتا ہوں تاکہ ہم اپنی آنوی نسلوں کا بچا سکتے ہیں ہاں اس کا جو حال جو ہے جسا دکٹر آگر بتاتا ہے کہ آپ یہ دوائی استعمال کر لیں آپ اسعمال کرتے ہیں کئی دوائی رام آتا کئی دوائی نہیں آتا آپ بہت اندوائی بھی چینج بھی کرتے ہیں اس طرح سوشل دکٹر کے طور پر ایک ایک ایکانومی کے طور پر میں نے آرہی اس کا جو حال ہے وہ ٹین پوائنٹ ایجنڈا جو ہے یا ٹین پوائنٹ میں نے پیش کی ہوئے ہیں کس طرح ہم بہت زیادہ جو جنائیم اس سے پھیل چکے ہم مذہبی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی احلا کیلئے آس سے ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا اترہ کچھ چینج ہوتی ہوتی آپ اس کو جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ کو اختلاف کا پورا حق موجود ہے اور میں بھی کوئی کہتے ہیں کوئی اس کا ایسا نہیں ہوں کہ میری جو باتیں وہ ساری ٹھیک ہیں میرا مقصد ہے آپ کے سانے بیان کر دینا آگے آپ کی اوپر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنواری نسلیں ہماری نسلیں ہمارا شکریہ ادا کریں ہمارا کم از کم اتنی کچھ پرابلم ہونگے باوجود بھی ہم نے اپنی گلتیوں کے مانا دیکھیں انسان گلتی سے نہیں مرتا گلتی پر کامیرانی سے مرتا ہوتا ہے جب تا ہم اپنی گلتیوں کو مانیں گے نہیں ساج کو نہیں مانیں گے اپنے ہم سائے کے ساتھ جو اپنے جو جتنا کوئی معاملہ ہماری پیش آئیں انڈیا سے لے کے افغانستان ایران چائنہ باقی دنیا میڈل ایس ہم دیکھے کہ ہم نے مالی جو ہوتا ہے انسان کے حال کا آنے دار ہوتا ہے آپ صاحب چیک کر سکتے ہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے آجئے گا جس طرح ہم کئی جھوٹ بولے گئے پاکستان ہمارے شرعہ نکلی بنا ہم انیس سنان قطر میں تو وہ یہ میتھ بھی ٹوٹ کی تھی پاکستان دو سمیں تقسیم ہو گیا اور آج بنگلدیش جو ہمارے سے آگے نکل گیا ان کی کرنسی کی ویلیو ہمارے سے زیادہ یعنی اتنے سچا ہیں کہ میں آپ کا سانے بیٹھ کر گھنٹا بولتا رہو نا یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے لیکن آپ کو زیادہ بورڈ نہیں کروں گا میرا مقصد تھا آپ کا سامنے یہ بیان کرنے کا کہ سچا کو جانے نفرت کی آگ سے باہر نکلیں اور اپنی آنوائی نسلہ کا سوچیں ان کے لیے کوئی ایسا ایسا میکننیزم ایسا ملک چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ کم از کم باہر جاتے وقت عزت محسوس کریں پاکستانی پاسپور کے ساتھ جب جائیں اور ہم کم از کم ہمیں یہ نہ کیسے کہ کہ ہم نے ان کی مستقبل کو حراب کیا ہمارے بھی لانتان کریں لانتان تو پھر بھی کریں گے اگر ہم نے آپ نے کوئی چینج نہیں کرے تو آج سے چالیس پچاس سال بعد کوئی سو سال بعد پاکستان کائمرا تو ایسا ہے کہ بندہ کوئی ہو میرے جیسا کوئی آم بندہ اس کے دل میں درد وگرہ ہو تو ایسی باتیں کار رہا ہو گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آنے وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنے کی بجائے کہ اچھی یہ بھی شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اپنی انٹریکشن ٹھیک کر لی تھی تو یہ بھی بہت بڑی کام بھی ہو گئے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں مذہبی انتخاب صدیہ باہر نکلنا پڑے گا. سائچ کو جاننا پڑے گا. ہم سائچ سے اچھی تعلقات بنانے پڑے گے. اور وہ سائچے جو ہم دشمی کو سنانا چاہتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ گاربولوں کے ساتھ بیند بھائی ہم سائنے سے بولنا پڑے گا. اور سائنس میں ٹکنالوجی میں انویشن گندر ریسرچ میں اے آئی میں آگے آنا پڑے گا. ایجوکیشن تلیم میں آنا آگے آنا پڑے گا. اور انصاف کے اندر جب دوسرے لوگوں کو کانگیسن آتے ہیں. انصاف میں سب جب تک سب کے اوپر انصاف کا انصاف کے انصاف کے انصاف کے انصاف لوگ ایک ایک لائن کا اندر نہیں آئیں گے. اوپر لے کے نیچے تک. پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی ہوتی. باہر کے معاشرل میں پرفیکشن کوئی نہیں ہے. لیکن معاشرل کے ایک ڈرشن ہوتی ہے. لوگوں کے اندر اس سسٹم پہ ایک یقین ہوتا ہے. اس سسٹم اس طرح چلتا ہے. کانگیسن کو انصاف ملتا ہے. کانگیسن کو نہیں ملتا ہے. لیکن اوپر آلی بھی یقین ہوتا ہے. اس سے ہم معاشرل آگے بڑھتے ہوتے ہیں. اس سے میری کوشش یہ تھی کہ آپ کے سامنے کچھ حقیقتن لے کے آسکوں. کچھ حقائق لے کے آسکوں. اور کچھ اس کے ساتھ ریمیڈیز اس کے بارے بتا سکوں گے. کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹوپک کے اوپر تفصیل سے میری ویڈیو جو ہیں یوٹیو پہ مجود ہیں ٹک ٹوپ مجود ہیں جس سے آپ کو اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری باطل میں تھوڑا اثر رہتا ہے وہاں میں جاگر چیک کر سکتے ہیں. اینڈرو کو میرے کے ایسی بات جو آپ کو اچھنے لگیئے سو ماتے چاہتا ہمارے تینکیو وری مچ.